احتقاف کے مطلقے ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ احتقاف اتنی طرح کا ہوتا ہے کیونکہ کچھ تین دن کا دو دن کا یا اس طرح کے اور دس دن کا تو احتقاف کے مطلق ہماری مکمل ڈیٹیر سے رہنمائی فرمائی ہے احتقاف کے حوالے سے آپ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں احتقاف والوں کی اتنی بڑی عظمت ہے پہلے پارے میں اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا زبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کو حکم دیا تم نے میرے اس گھر کو پاک صاف کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو تواف کرنے کے لیے آئیں گے اور جو اس مسجد حرام میں احتقاف بیٹھنے کے لیے آئیں گے اور جو رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف کرنا ہے تو گویا احتقاف کرنے والوں کی اتنی بڑی عزت ہے کہ ان کی خاطر اللہ نبیوں سے اپنے گھر کی صفحی کروا رہا ہے تو احتقاف اتنی عظیم عبادت ہے اتنا لمبا تو میں جواب نہیں دے سکتا ہے لیکن احتقاف کے حوالے سے جو مسائل ہیں کم از کم ان کا تعلق تقریباً کوئی بنتا ہے جو کوئی ہزار یا گیارہم سو مسائل ہیں جو احتقاف کے حوالے سے ہیں میں اتنی لمبی جو ٹیل میں اتنی جا سکتا لیکن میں احتقاف کی اتنی بڑی فضیلت بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتقاف میں کوئی خاص گھڑی ایک رات ہے اس سے پانے کے لیے ایک سال حضور علیہ السلام نے رمضان کے پہلے دس دنوں میں احتقاف کیا اور وہ ہے لینت القبر جس کو پانے کے لیے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والے عشرے کا احتقاف کے دس دنوں کا تیسرے سال حضور نے آخری عشرے میں احتقاف کیا حضور نے پورے رمضان اور مبارک میں بھی احتقاف کیا بیس دن میں بھی احتقاف کیا اور مقصد کیا تھا کہ لینت القبر پائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لینت القبر کو میں نے آخری عشرے میں پایا پھر حضور ہمیشہ احتقاف زندگی بھر آخری عشرے میں ہی کرتے رہے یعنی حضور نے پورے مہینے کا بھی احتقاف کیا اب اگر کوئی بندہ پورا مہینہ احتقاف کرنا چاہے کر سکتا ہے اور اگر وہ بیس دنوں کا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اوقات تین دن کا بھی احتقاف کیا لہٰذا جو لوگ مسنون ہیں کہ ستائیسویں شب قدر کو جائیں مسجد میں اور عید کی رات تک احتقاف کرے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مسنون احتقاف جس سے پوری دنیا میں احتقاف کہا جاتا ہے جس میں عورتیں بھی گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں مساجد میں تو وہ احتقاف دس دن آخری عشر کا ہی احتقاف ہے دس دن یا نو دن جتنے بھی ہوں گے تو وہ احتقاف کیا جاتا ہے تو اس احتقاف کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ احتقاف والا بندہ یا احتقاف والی عورت عورت گھروں میں اپنے گھروں میں احتقاف میں بیٹھ گی اور اس طرح کسی قسم کی ڈسکیشن دنیاوی معمولات میں نہیں کر سکتی گھپ شپ نہیں لگا سکتی عورتیں یا سیلیاں اس کے پاس آگے بات چیز نہیں کر سکتی وہ اللہ کی یاد کرے گی ہاں البتک در کے کام کاج یا جیسے وہ کوئی ضروری کام ہے وہ کر سکتی ہیں تو ناظرین و ناظرات اور سامین و سامیات میں بہت ہی اہم احتقاف کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ احتقاف کرنے والا دس دن اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ کریم جلہ مجدو کریم کا حیثان اور انام ہے احتقاف والوں پر کہ احتقاف والا کبھی اپنی ذات کے لئے نہیں بیٹھتا یہ یاد رکھیں تمام امت مسلمہ میں جو لوگ احتقاف بیٹھتے ہیں چاہے وہ مدینہ شریف میں بیٹھیں مکہ شریف میں بیٹھیں بغدہ شریف میں بیٹھیں نجف شرف میں بیٹھیں کربلا مولا شریف میں بیٹھیں اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھیں جامعہ مسجد میں بیٹھیں جس جگہ پہ مسلمان مرد حضرات بیٹھیں مقدس مقامات میں سے مسجد میں اور یا عورتیں گھروں میں بیٹھیں یا اگر جن مساجد میں عورتوں کے لئے باپردہ احتمام ہے وہاں عورتیں اگر بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتی ہیں ممانت نہیں ہے مگر اپنے محرموں کی اجازت کے ساتھ تو ان احتقاف والوں کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے بیٹھیں اور احتقاف اتنی اہم عبادت بھی ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی بندہ بھی احتقاف میں نہیں بیٹھا تو گناہگار ہو جائے گا پورا محلہ اور ایک بندہ بھی احتقاف بیٹھ گیا تو پورا محلے کی طرف سے فرض ساکت ہو جائے گا یہ بہت ہے یعنی فرض ساکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی یہاں فرض نہ سمجھیں احتقاف سنت ہے تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں نے بزرگان الدین کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ احتقاف کرنے والا اگر ایک ہی لباس میں بیٹھے ایک ہی لباس مطلب ہے وہ بعض بار درمیان میں لباس نہ بدلے فضل کے آج جیسے بیس میں رمضان مبارکی اثر کے وقت احتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سکت اس نے جو کپڑے پہنے ہونے کپڑوں میں عید کی نماز پڑے تو بعد میں جب وہ گھر میں پہنچے اس کے کپڑے ہاتھ میں پکڑ کر جو اللہ سے دعا مانگو گے وہ مراد اسی وقت پوری ہو جائے گی اس لئے خواتین و حضرات کو احتقاف کرنا چاہیے احتقاف بہت عظیم عبادت ہے اور اس کے اندر تقوی کا لحاظ رکھیں زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھیں ذکر اذکار کریں جس مسجد میں رہیں اس مسجد کی سیڑھیوں کی طرف نہ جائیں اس مسجد کے محراب میں نہ جائیں اس مسجد کے وہ علاقے جو مسجد کے اندر تو ہیں مگر وہ مسجد سے باہر تعلق رکھتے ہیں مثل جیسے واش روم ہوگا ہے زیادہ تر وہاں نہ جائیں گبش اپنا لگائیں موبائل فون کی دوستیاں چھوڑ دیں احتقاف اللہ سے دوستی کے لیے آپ نے کیا تھا نہ کہ موبائل پہ چیٹنگ کے لیے آپ نے احتقاف کیا تھا